اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں آپ کا ہوسٹ راجہ اسمال اور آپ دیکھ رہے ہیں ککٹس اینڈ پلانٹس چینل امید کرتا ہوں سب لوگ حیریت سے ہوں گے آج کا ٹوپک بہت ہی امپورڈن ہے فرینڈز آج ہم بات کریں گے پورٹس کے بارے میں آپ لوگ ہزاروں اور سیکنوں پیسے خرچ کر دیتے ہیں پلانٹس سے جبکہ آپ لوگ پورٹس کے بارے میں اس طرح دیان نہیں دیتے کس طرح کا پورٹ یوز کرنے ہیں کس طرح کی سوئی یوز کرنی ہے کلے پورٹ اینڈ پلاسٹک پورٹ جو بہت زیادہ کومن یوز ہوتے ہیں اس کے علاوہ سیمٹ اور ٹرامک پورٹس بھی مل جاتے ہیں جبکہ وہ بہت ہی کم یوز ہوتے ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کلے پورٹ بیسٹ ہے یا پلاسٹک پورٹس تو اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ زید آنے والی ویڈیو اور اپ ڈیٹس آپ کو ملتی رہیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں فرینڈز کہ ہم پورٹس کیوں یوز کرتے ہیں تو اس کا انصر یہ ہے فرینڈز کہ سم ٹائم پلانٹس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹنگ کرنی پڑتی ہے جو کہ زمین میں لگیوے پورٹس کو ہم شفٹنگ نہیں کر سکتے تو اس کے لئے ہم ان کو پورٹس میں لگاتے ہیں تاکہ ویڈر ریزیسٹنس میں یا کوئی اور ایسے حالات میں جبکہ ہمیں پورٹوں کو شفٹ کرنے کی ضرورت پڑے تو ہم اس کو ایزیلی شفٹ کر سکیں اس کو موو کر سکیں تو اس کے لئے ہم لوگ پورٹس یوز کرتے ہیں اوریٹیج کالیرز میں فرینڈز ایک سبجیکٹ ہے جو کہ پورٹ کے بارے میں اس میں ہمیں بتایا جاتا ہے پڑایا جاتا ہے کہ کون سا پورٹ یوز کرنے ہے کیسا پورٹ یوز کرنے ہے کون سی سوائل یوز کرنی ہے اور پورٹ کا ڈائیمیٹر کتنا ہونا چاہیے وارٹر ڈرینیج کلے پورٹ میں وارٹر ڈرینیج بہت ہی اچھی ہوتی ہے اس میں پورس ہوتے ہیں جو پانی چیوز لیتے ہیں جب دھوک پڑتی ہے تو پانی ایویپریٹ ہو جاتا ہے پانی کی نکاسی کے لئے کلے پورٹ بہت ہی زیادہ بیسٹ ہوتا ہے جبکہ پلاسٹک پورٹ میں سے پانی کی نکاسی کلے پورٹ جیسی نہیں ہوتی پلاسٹک سے پانی باہر نہیں نکل سکتا اور اس کے اندر موشترائیز زیادہ دے رہتا ہے اس لحاظ سے دونوں کے فائدے بھی ہیں اور نقصان بھی کلے پورٹ میں زیادہ پانی دینا پڑے گا اور مٹی جلد خوشک ہو جائے گی جبکہ پلاسٹک پورٹ میں کم بانی دینا پڑے گا اور نمی زیادہ دیر تک برقرار رہتی ہے وہ پلانٹ جو رائی سوائل پسند کرتے ہیں اور ڈرینیج والی مٹی پسند کرتے ہیں ان کے لئے کلے پورٹ بیسٹ ہوتے ہیں جبکہ پلاسٹک پورٹ میں جبکہ پلاسٹک پورٹ میں زیادہ ہولز کی جاتے ہیں تاکہ ڈرینیج بہتر ہو سکے زیادہ ہو سکے جبکہ کلے پورٹ میں ایک ہول کافی اور شافی ہوتا ہے کیونکہ اس میں پورٹ ہوتے ہیں اور پانی ایزیلی ایویپریٹ کر جاتا ہے نمبر ٹو پہ آتا ہے ویٹ ویٹ کے لحاظ سے کلے پورٹ تھوڑے ہیوی ہوتے ہیں وزنی ہوتے ہیں اٹھانے میں جبکہ پلاسٹک پورٹ بہت ہی لائٹ فیٹ ہوتے ہیں ان کو ایزیلی آپ اٹھا سکتے ہیں بہت ہی لائٹ فیٹ ہوتے ہیں ڈیوریبلٹی کے لحاظ سے فرنڈز کلے پورٹ بیسٹ ہوتے ہیں جبکہ پلاسٹک پورٹ ایک سے دو سیزنی چلتے ہیں یہ میں نے لاس سیزنی اب اسے تین مند پہلے لگایا تھا جبکہ اس کا کلر آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ مند پہلے اس کا کلر بلکل ایسا تھا تین مند میں یہ کلر چینج کر گیا ہے جبکہ یہ پلانٹ میں نے سکس مند پہلے لگایا تھا اور سکس مند میں اس کا پورٹ ٹوٹنا شکار ہو گیا ٹوٹ پوٹ کا شکار ہو گیا یہ پورٹ پیچھلے دس سال سے میرے پاس پڑا تھا اور اس میں میں نے کیکٹس لگایا تھا تو دس سال میں اس پورٹ کی یہ حالت ہوئی ہے تھوڑی خراب ہو گیا تو ابھی اس کا کیکٹس میں نے شفٹ کر کے پلاسٹک پورٹ میں شفٹ کی ہے اگر آپ کا کلے پورٹ گرتا نہیں ہے تو یہ ٹوٹے گا نہیں جبکہ پلاسٹک پورٹ ایک سے دو سیزن میں کریک ہو جاتا ہے خراب ہو جاتا ہے چاہے آپ کی کتنی اچھی کوالٹی کی پلاسٹک کیوں نہ ہو جبکہ کلے پورٹ کو آپ چار سے پانچ سیزن اچھے سے آپ کا چلتا ہے اس سے لونگ لائف ہوتی ہے اس سے بھی زیادہ اس کی لونگ لائف ہوتی ہے ایریشن ایریشن مینز پودوں کی جڑوں کو بھی ہوا اور اکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے تو کلے پورٹ میں پورٹ ہوتے ہیں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا ہے تو ان پورٹ سے پودوں کی جڑوں کو ہوا اور اکسیجن لگتی رہتی ہے ائر پاس ہوتی رہتی ہے جبکہ پلاسٹک پورٹ سے ائر پاس نہیں ہو سکتی تو اس لحاظ سے بھی یہ ایریشن کے لحاظ سے کلے پورٹ بیسٹ ہوتے ہیں ویژر پروٹسٹیشن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کلے پورٹ کی والز جو ہوتی ہیں وہ بہت زیادہ تھک ہوتی ہیں موٹی ہوتی ہیں جبکہ پلاسٹک پورٹ کی والز بہت ہی بریق ہوتی ہیں اس کی یہ دیکھ لیا ہیں آپ جیسے کہ ویڈیو میں بہت زیادہ تھک ہوتی ہیں بریق ہوتی ہے تو اگر ٹمپریچر بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو آپ کا پلاسٹک پورٹ کی وال بہت ہی بھاریک ہوتی ہیں اگر temperature زیادہ ہوتا ہے بہت زیادہ دوب ہوتی ہے تو اس سے آپ کا temperature پودے کی جہنler تک جاتے ہے بہت زیادہ گرم ہو جاتے ہیں کو دکی روٹس گرم ہو جاتے ہیں جس کی وجہ سے growth میں issue ہوتا ہے جبکہ Clay ports کی وال بہت زیادہ تھک ہوتی ہیں موٹی ہوتی ہیں اس وجہ سے اس temperature by اندر کافیات تک temperature یہ لئے کنٹرول میں رکھتے ہیں اور بہت زیادہ گرمی اندر نہیں جا سکتیقیvida لو Earn ٹرانپوٹیشن جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کلی پورٹ تھوڑے ہیوی ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کرنا تھوڑا مشکل ہوتے ہیں جبکہ پلاسٹک پورٹ بہت ہی تھک ہوتے ہیں بہت ہی لائٹ ویٹ ہوتے ہیں تو اس لئے ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ایزیلی موف کیا جا سکتا ہے اور سیمٹڈ پورٹ بھی پلاسٹک پورٹ کی طرح ہی ہوتے ہیں اور ان میں وارٹیڈ رینیج پلاسٹک پورٹ کی طرح ہی ہوتی ہے کلے پورٹ کی طرح نہیں ہوتی سیمٹیڈ پورٹ بہت زیادہ مضبوط ہوتے ہیں اور لانگ ٹائم تک چلتے ہیں جبکہ یہ اٹھانے میں بہت زیادہ ہیوی اور ویٹی ہوتا ہے تو فرنڈز آپ کو کیسی لگی آج کی ویڈیو کمٹ کر کے بتائیے گا اور آپ کو کون سے پورٹ اچھے لگتے ہیں پسند ہیں وہ بھی آپ بتائیے گا خوش رہیں عباد رہیں اللہ حافظ موسیقی